تو فرمایا سوائے ان کے جو توبہ کرے وآمنہ اور اپنا ایمان یا تو پہلے وہ کافر تھا تو ایمان لائے اور تھا مسلمان اور گناہ سردد ہو گیا تو پھر گویا کہ اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی وعمل عمل صالح تجدید ایمان کا ثبوت کیا ہے اس کا عمل درست ہو جائے اگر عمل درست نہیں ہو رہا تو پھر یہ توبہ کی تسبیح کرنے سے توبہ نہیں ہوتی استغفر اللہ ربی بن کل زبین و عطوب و علیہ ہزار دانے کی تسبیح لے کر بیٹھ جائیے ہزار برطبہ اس جملے کی جو ہے تقرار کیجئے ذکرِ خداوندی کا آپ کو ثواب بل جائے گا توبہ نہیں ہوگی صحیح توبہ کی شرائط تین ہیں حقوق اللہ کے زمن میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی اور چار ہیں اگر حقوق العباد کے زمن میں کوئی کوتاہی ہو سب سے پہلے یہ کہ گناہ پر واقعی حقیقی پشمانی دل میں ہو کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں یہ پشمانی کہو نہ لاتاہ نمبر دو اہد کرنا کہ اب کبھی نہیں کروں گا چاہے کچھ اس عرصے کے بعد پھر وہ کسی کمزوری ایمان کی حالت میں توبہ توڑ بیٹھے یہ دوسری بات ہے بلکہ اللہ نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جن کے اندر بڑا قوی ارادہ ہے قوت ارادی مصبوط ہے ایک دفعہ ایک بات تیہ کی بس اب یہی ہوگا اور بیسے ایسے کمزور لوگ بھی ہیں لازم لوگ بھی ہیں قوت ارادی کے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں لیکن اس پر قائم نہیں رہا لیکن اس حوالے سے یہ ہے کہ دوبارہ توبہ کریں گے لیکن جس وہ توبہ کریں گے یہ شرط لازم ہے کہ پورا فیصلہ ہو یہ ڈیٹرمنیشن ہو کہ اب یہ کام دوبارہ نہیں اور تیسے ایک ایک مرتبہ لازمان چھوڑ دیا جاؤ چاہے جیسا کہ میں نے ارز کیا پھر دور آ رہا ہوں چاہے کچھ عرصے کے بعد پھر اس سے اس کا اعتقام ہو جائے یہ تین ہیں چیزیں حقوق اللہ کے زمن میں گناہ سے توبہ کرنے کی شرائط اور چوتھی شرط یہ ہے یہ تینوں چیزیں بھی اگر پوری ہو گئی ہیں حقوق العباد کے درجے میں تب بھی معاف نہیں ہوگا گناہ جس کا حق مارا ہے جس پر ظلم کیا ہے جس پر زیادتی کی ہے جب تک اس سے معافی حاصل نہیں کرو گے اللہ معاف نہیں کرے یہ بڑی کڑی شرط ہے بڑی کڑی شرط ورنہ کیا ہوگا قیامت کے دن تمہاری نیکییں اس کو دی جائیں گی اس کے پڑڑے میں ڈال دی جائیں گے اس لیے کہ وہاں کرنسی صرف یہی ہوگی نیک عمال بد عمال اگر تمہارے سارے نیک عمال ختم ہو گئے تو اس کے گناہ تمہارے پڑڑے میں ڈالے جائیں گے ڈالو اس کی چاہے وہ نمازوں کا یہ آیا ہے حدیث حدیث میں آیا ہے حضور نے پوچھا ایک مرتبہ صاحبہ سے من المفلس بتاؤ مجھے مفلس کسے سمجھتے ہو تمہیں وہ رس کیا المفلس عندنا من لا درہما لہو لا دینارہ ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں آپ نے فرمایا نہیں میرے امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن حاضر ہوگا کہ بہت نمازوں کے پند بھر کے لائے ہوا ہے بہت اس نے روزے رکھے ہیں بہت حج کیے ہیں سب کچھ کیا ہے لیکن اقلا مال حاضر فلا شخص کا مال ہڑپ کر گیا تھا ناجائز طور سے و شتا محاضر فلا کی جو ہے گالی دے دی تھی کسی کی یہ غیبت کی تھی یہ سارے مدعی جمع ہو جائیں گے کسی کو اس کی نمازیں دے دی جائیں گے تھا بھئی یہ نمازیں اس کی تم لے جاؤ کمپنسیشن تمہاری حق تلفیس نے کی ہے یہ کمپنسیشن کسی کو روزے دے دی جائیں گے کسی کو اس کی حج دے دی جائیں گے کچھ نہیں رہے گا اور ابھی دعوے دار باقی ہوں گے اب کہا جائے گا کہ ان کے گناہ جو ہے وہ اس کے پرلیم میں ڈالنے شروع کرتوں اور وہ ان کے گناہوں کے بوجھ میں دب کر جہنم میں ڈال دیا جائے یہ ہے معاملہ توبہ کا تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا نام عمال پر دھبا تھا گناہ کا اسے ساف کر کے نیکی کا انتراج کر دے گا موسیقا